محمود نظامی سال تھا وہاں پہ سید سلطان بھی موجود تھے جو اس وقت امروز ملتان کے ایڈیٹر تھے سید سلطان کمال آدمی تھے اسی ملاقات میں جس کا میں نے ابھی ذکر کیا سید سلطان نے فارسی کا کوئی شیر پڑھا بھی وہ شیر مکمل ہی نہ ہوا تھا کہ محمود نظامی نے فارسی کا ایک اور شیر پڑھ دیا اور جو ان دونوں کے بیچ فارسی کلام کی تقرار ہونے لگی میں اور نظر بلو چھکا بکا دونوں کا منتقرے تھے ہم دونوں ابھی سیویل لائنس کالج کے صوف امور تھے نظر بلو سٹوڈنٹ سیاست کا فعل کردار بن چکا تھا اور شاید اسی زمانے میں ہی وہ بلو سٹوڈنٹ آرگنائزیشن بی ایس او کا مرکسی یا صوبائی جنرل سیکٹری منتخب ہو چکا تھا جو کارین پاکستان کی بائی بازو کی سیاست کے متعلق جانتے ہیں وہ بی ایس او کی بائی بازو کی فعل سیاست کے متعلق یقینا جانتے ہوں گے محمود نظامی کے متعلق تجسس ہوا تو پتا چلا کہ ان کا تعلق توسع شریف سے تھا وہ حافظ قرآن تھے اور دس نظامی سے فارغ التحصیل تھے مزید وہ پاکستان میں بائی بازو کی سیاست کے روح روان تھے اس دن سے ان کی وفات کے دن تک ہم اس کے دوست تھے میری محمود نظامی سے اس کی وفات سے چند گھنٹے پہلے گفتگو رہی محمود نظامی پر جو اس سیاسی کارکن تھا اور ہمیشہ پر امید رہنے والا شخص میں نے کبھی انہیں نا امید نہیں پایا ملک میں بائی بازو کی سیاست کا وربلہ کم ہونے لگا تو محمود نے استاد فداوس سید گارڈی کی رہنمائی میں سیرائی کی ایڈینٹیٹی پولیٹکس کا راستہ اختیار کیا اور پھر محمود نظامی سیرائی کی شناخت کا اثر کے لہنمائی بن چکا تھا وہ بے تھکان گفتگو کرتا اور پہلوں لوگ اس کے مونولاگ کو سنتے اور کوئی نہیں چاہتا تھا کہ اس کی گفتگو ختم ہو ملاکہ بزرہ سنچ جس میں حصے مزاک کود کود کر بھری تھی ان کا کہکہ اتنا جاندار ہوتا کہ گھنٹوں اس کی گونچ کانوں میں سنائی دیتی وہ کہکہ ہماری کجر و ملکی سیاست پہ بھرپور اور مکمل تفسرہ ہوتا سب ایمان ہیں یہ کہتے ہوئے اس کا تہدار کہکہ جب فضا میں گونچتا تو سب یوادری ہمارے چسم تصور میں ننگے نظر آتے محمود نظامی صحیح معنی میں اپنے سامین کو محصور کر دینے والا شخص تھا خیر یہ تمام خوبیاں تو اس کے جاننے والے جانتے ہیں میں نے سیاست کے علاوہ ایک بات ان سے سیکھی کہ وہ کبھی کسی دوست کی قیمت نہیں کرتے تھے وہ گوسم کے حوصلہ وضائی کبھی نہ کرتے ان کے لیے سب دوست محترم تھے لیکن میں نے محمود نظامی کو ایک اور روپ میں دیکھا تو وہاں ہم سے وہ کوش و دور کھڑا تھا ایک دن اس کے اسرار پہ میں ان کے ساتھ سخی سرور کے میلے پہ جانے کو تیار ہو گیا راستے میں میں نے دیکھا ان کی آنکھوں میں چنک تھی اور چہرے پہ اس پچے کی خوشی تھی جو میلے میں جانے کو بھیچائے نہ ہو ہم سخی سرور مرگرپ کے وقت پہنچے تو گلیوں میں مہنی کے جلوس نکلنا شروع ہو چکے تھے بڑے بڑے تھالوں میں مہنڈی سجائے مہنڈی پہ موبتیاں جلائے اپنے رنگ برنگے لباس میں بچیاں اور خواتین دھول کتاب پہ تھرکتے ہوئے مزار کی جانے پڑ رہی تھی محمود نظامی کا چہرہ خوشی سے دہکنے لگا اور پھر میں نے انہیں وجد میں دیکھا وہ میلے کا حصہ بن جکا تھا یعنی جب رکس کرنے والا خود رکس بن جائے اس کی وہ قیفیت متعدی تھی کہ میں بھی وجد میں آ گیا اے میری ہم رکس مجھ کو تھام لے والی قیفیت مزار پہ دھمال ہو رہی تھی دھول کی تھاب بڑھنے لگی اس دن میں نے محمود کے چہرے پہ سچی خوشی دیکھی اور لفظ خوشی کے معنی سے آشنا ہوا دراصل محمود سراپا زندگی تھا اسے زندگی کے معنی جاننے کی ضرورت تو تھی ہی نہیں کیونکہ وہ تو خود زندگی کا دیفتہ تھا اس کی غیر موجودگی میں ایک وقت میں میں پھر اسی زندگی کی تلاش میں سخی سرور کے میلے میں جا نکلا منظر سب وہی تھے دھول کی تھاپ میں بھی جوش تھا مگر اس دن مجھے زندگی کہیں وزن نہیں آئی کیونکہ زندگی تو میرے ساتھ ہی نہ تھی محمود تو کہتا پھرتا تھا ایال ناز چلو کوہ ندا کی جانب جب وہ نہیں رہا اور مجھے اب میرے چاروں طرف پھیلے رنگ پھیکے لگتے ہیں تو میرا کیا قصور زندگی ساتھ تھی تو رنگ بھی تھے میلے بھی تھے امید بھی تھی رکس بھی تھا مگر اب ہر طرف ایک ہی انداز سے لنڈھلتے ہیں لوگ ہر شہر میں سائے کی طرح چلتے ہیں اجنبی خوف کو سینوں میں چھپائے ہوئے لوگ اپنے آسیب کے تابوت اٹھائے ہوئے لوگ ذات کے قرب میں بازار کی رسوائی میں تم بھی شامل ہو اس امبوہ کی تنہائی میں بیٹھک نیوز ایڈی سے جڑے رہنے کے لیے چینل سبسکرائب لائک اور شیئر کریں گھنڈی کا نشان پریس کرنا نہ بھولیں گھنڈی کا نشان پریس کرنے سے آپ کو ہماری ہر نئے ویڈیو کی اطلاع ملتی رہے گی موسیقی موسیقی